اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب میں خیریہ سی ہوں اللہ کا شکر ٹھیک ٹا کے ہم اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناشتہ بن گیا بھئی آج ہمارا اور میں اور میری بیٹی ناشتہ کر رہے ہیں اسلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں ہم ابھی ناشتہ کر رہے ہیں صبح کھاکاز ہو گیا ہے اور سب کیسے ہیں خیریت سے ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے اور سب اپنے گھروں میں خیریت سے شادہ و بات رہے ہیں آمین سلمان اب ہم ناشتہ کرتے ہیں وہ ویڈیویں ہی آئند کرتے ہیں فلاس آج جو ہے میں گاجر کا حلوہ بنا رہی ہوں تو یہ میں نے گاجریں چھیل لیے کا اور آر ہاف کر لیے اوپر لے گئی تھی بے پپا نے جائے یہ چوپر میں جائے چوپ کر کے دی کرش کر کے حلوہ بنانے کے لیے تو بس وہاں گئے وہاں اوپر بھی گف شپ ہوتی رہی اچھی مزاک اور پھر یہ انہوں نے کمپلیٹ کر کے پورا دیا آسانی ہو جاتی ہے گوڑنے سے تو ابھی بھی تھوڑی طبیعہ صحیح نہیں ہے سوری بھئی اور بس پھر میں نے جو ہے ویس چڑھا دیا میں نے بس پتیلے میں ڈائریک گاجر لی اور اس کو میں کافی دیر پکاتی رہی ہوں اس میں ابھی میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا آئل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے وہ اپنے رس میں ہی پک رہی ہے گاجر کا جو رس نکلتا ہے ویسے تو ہم دودھ میں بناتے ہیں امی بھی بناتی ہیں مگر میں نے آج کی ڈیفرنٹ طرح سے بنائی ہے یہ بھی بہت اچھی لگتی ہے جلدی بھی بن جاتا ہے اس طرح سے پھر میں نے اس کو دم پہ رکھ کے اور بھاپ میں بھی پکا لیا تاکہ گاجر گل جائے اچھی طرح سے یہ بھئی دھوہ بہت ہو رہا تھا کیمرے میں دھوہ زیادہ آ رہا ہے سٹیم جو ہے گاجر کی تو بس یہ نرم ہو رہی ہے اب میں نے اس میں آئل ڈالا جب ذرا گل گئی ہیں گاجریں آئل ڈال کے گی ڈال لیں آئل ڈال لیں گی میں مزے کے بنتے میٹھے جتنے بھی ہیں مگر یہ کہ ابھی سردیاں جب نے فوراں لگتے ہیں تو اس لیے میں نے آئل ایس کر لیا تھا اور پھر جب بھون کے پھر میں نے ایک دفعہ دم پہ رکھ دیا تھا اس کے بعد پھر جب کھولا تو میں نے پھر چینی ایٹ کر دی اس میں چینی اپنے حساب سے ایٹ کر لیں مجھے ذرا چینی ایک پیالی کی ہے میں نے ویسے آپ جتنا کرنا ہو کر لیں کیونکہ مجھے میٹھا جو نا میٹھا ہی اچھا رکھتا ہے ذرا اچھا میٹھا ہو اور یہ میں نے دودھ لے لیا تھا دودھ میں جو ہے پکا رہی ہوں کھویا بنا لوں گے اس کو پکا پکا کے آدھا کلو دودھ لیا ہے گاجر بھی تقریباً ایسی دو ڈھائی کلو تھی ہی زیادہ نہیں ہے تھوڑا ہی بنایا تھا میں نے ہلوہ تو آدھا کلو دودھ لے لیا اس کو پکا پکا کے میں بس اس کو ایسا اس طرح سے کویا جیسا بنا لیا بلکل گاڑا بھی نہیں کیا یعنی کہ ایک دم ملائی جیسا یہ بس یہ اچھا لگتا ہے گاجر میں اب یہ دیکھیں گاجر اچھی طرح سے پک بھی چکی ہیں گل بھی گئی ہیں اور چینی بھی ڈیزولو ہو گئی اچھے سے دودھ کو دیکھیں آپ میں دیکھتے جا رہی ہوں کہ کس طرح سے خوشک ہو رہا ہے دودھ کا پانی اور وہ گاڑا ہوتا جا رہا ہے یہ گاجر بھی ساتھ ساتھ بھون رہی ہوں میں تاکہ جو بھی پانی تھا چینی کا وہ خوشک ہو جائے اب یہ میں نے اس طرح سے ہلکا سا لیکوٹ بھی رکھا ہے اور یہ دیکھیں ملائی ملائی سا ہو گیا یہ آدھا کلو تھا یہ پک کے تھوڑا سا ہی ملائی کی طرح سے ہو گیا کھویا بن گیا ہے بس اس کو تھوڑی دیر ایسی میں نے دم پہ رکھ دیا اور ہلکا ہلکا چلا لیا بس یہ ہمارا گاجر کا حلوہ تیار ہو گیا یہ بہت ہی جلدی بننے والا حلوہ ہے جلدی سے بن جاتا ہے اور بس پھر ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا تو ادھے پکا لے کر پانی آپ کو لگ رہا ہے اور ڈرائی کرنا ہے تو اور اس کے ساتھ میں نے چکن کا سالن بنایا تھا وہ میں کل شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ اور پھر ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا یہ اور اوپر ماما کو بھی دینا تھا تو ان کو دے کر آئے ہم اوپر ہاں بچہ چھوڑا اچھا چھوڑا نہیں کر لو آلی آو چھوڑا 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 پھارا شاہ اب ہم لوگ اپر جا رہے کھانوال دیکھیں گاجر کا ہے نا ماما ہاں بس یہ سادھا ہے ہمیں تھوڑا سا ہی کھانتی میں تو چلیں رس اپر چلتے ہیں اوپر جا رہا ہے سالی آپ کا یہ کھانیا میں پاس کر دیتی یہ دیکھتے ہیں ہی ہلوہ اوپر جا رہا ہے چلیں سپیرا اوری بھی آج اپر ہمارے ساتھ مرام دی چلیں تمہیں جوڑا میں بھی جوڑ بن کر دی ہلو ایوروین یہ دیکھیں میں کیا کرو آپ آگے نہیں جانی ہے چلیں چلیں ہلوالے کے اپر چلیں چلیں ہلوالے کے اپر چلیں شبون ہے ہوگے motivations پورا جاؤں چلیں چلیں ہیں بالکٹ چلیں ہلوالے کے اپر اپر آپ تھے ہاں چلیں کے اپری اپر رہتے ہیں چلیں گوسٹو نہیں ہам کیاً دا نے الیرونہ مالیکم بالکمر مالیکم اسلام ہی رہا ہی رہے ہی رہا نہیں ہوتی ہی رہا ہی رہا ہی مالیک گھڑی بیڈا ہی رہا ہی، خوش ہی ہمارا ماں ما آپ کیا کر رہی ہی ویدیو دیکھ رہی ہی چا안 یہاں آپ نواب سے کوئی دیکھ رہے دینجائے یہ دو ہر وہ کیسے کیسے ہیں یہاں ان غلائی ہو یہاں اللہ یہ پر پر اپ کے آئے والے کے دیکھنے آب آج ہے یہ آسلی کھلی ہے پیسا کنا ہے مرشایت پیلی تو پوگنایا ہے شیلیت اچھا لگ رہا اچھا نگرا شکو زی چب کنعم میکنی اگر میٹھا کھان نہیں سکتی شوگر کی وجہ سکتی ہے آپ چک لیں چک کے بتائیں زرہ کیسا بنائیں یہ باتی ہے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے ہوئی بہت سے بہت سے بہت سے ہے مجھے کمینٹ کرتے رہتے ہیں تو ان میں سے جو ہیں پہلے تو ہیں یہ لکنو سٹی بلاغر یہ جو ہیں ضرور میرے ہر ویڈیو پہ پہلا ان کا کمینٹ ہوتا ہے تینکیو سو مچ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مجھے سبسکرائب کیا اور میرے ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اور کمینٹ بھی کرتے ہیں تینکیو سو مچ اور اس کے علاوہ دعا خانے بہت اچھی سبسکرائب آ رہے ہیں بھی وہ ضرور مجھے کمینٹ کرتی ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ تینکیو سو مچ اسی طرح ہی ہے ہماری بیکہ فاطمہ ویڈ موم ان کے بھی بہت زبردست ولاغنگ ہوتی ہے اور یہ ان سے میں مل بھی چکی ہوں ریحانہ کے کچھن میں ان کے گھر جا کے ریحانہ کے وہاں یہ آئی تھی تو ہم ماری ان سے بات چیت ہوئی بہت اچھی بات چیت اور گپ شپ رہی ہے ان کے ساتھ بھی تو وہ ضرور کمینٹ کرتی ہیں میرے ویڈیوز پہ اور میں بھی بیکہ ان کی ویڈیوز ولاغ ضرور دیکھتی ہوں اور کمینٹ بھی کرتی ہوں اور اس کے بعد ہے یہ لیٹس کوک کے نام سے ان کا چینل ہے اور انہوں نے بھی میرا کمینٹ کیا مجھے سبسکرائب کیا اور انہوں نے کہا تا میرا نام لیجے گا تو ان کا نام ہے نیدہ نادر اور دیکھئے میں نے آپ کا نام لے لیا تینک یو سو مچ مجھے سبسکرائب کرنے کا اور مجھے کمینٹ کرنے کا ایسی طرح کمینٹ کرتے رہا کریں بتایا کریں آپ کو ویڈیوز کیسے لگتے ہیں اور میں نے جس کے بھی جو ہیں وہ لنک لگائے ہیں میسیجز وہ کمینٹس لگائے ہیں تو آپ لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کیجئے اور ہم لوگ یوٹیوبرز ہیں تو ہم ایک دوسرے کو ضرور ہیڈ کرنا چاہیے سپورٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے کو تینک یو سو مچ اب میں اپنی ویڈیو یہی پہن کروں گی اور میری ویڈیو پسند آئے تو آپ سب لائک کر دیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اور ہمیں کمینٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہیں اور کیسی ویڈیوز بنانی چاہیے اور بھی بتائیے گا زیادہ تر تو ہم گھر پہ رہتے ہیں کہیں باہر کبھی کبھی جانا ہوتے تو ہم ضرور شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ اور پھر ملتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے صحت و تندرستی کے ساتھ اور ہر طرح کی غم فکر پریشانیوں سے بچائے اللہ تعالیٰ بری نظر سے بچائے اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہتایت دے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے آمین سم آمین till then take care اللہ حافظ